اب آپ اس مبارک سلسلے کا جود و حلقہ سمعت فرمائیں سیدنا صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ غار سور میں جو مکہ کے جانب اسفل میں واقع ہے کیونکہ مکہ کے دو طرف ہیں ایک جانب اعلا ہے اور ایک اسفل ہے جانب اعلا یوں سمجھیں جیسے آپ جنت رمع اللہ کہتے ہیں اس طرف قبرستان ہے یہ اعلا ہے اور اسی طرح محلہ مصفلہ بسیال شعر ابراہیم الخلیل الہ شعر الہجرہ شعر الہجرہ سب مصفلہ اصفل کا حصہ ہے یہ جانب اعلا ہے اور یہ اصفل اسی طرح یہ جو آپ کے ہاں اب بھی مکہ میں قدعی معروف ہے یہ اصل میں دو ہیں ایک قدعی ہے ایک قدہ قدع جو ہے وہ جانب اعلا میں ہے اور قدعی جو ہے وہ جانب اعلا سے اور ذرا انسان تھوڑا سا تدبر سے تفقر سے بور کرے اللہ نے حضور سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی ایسی شان اتا فرمائی تھی ایسی عظمت اتا فرمائی تھی کہ ہر لحاظ سے یعنی جہاں جہاں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم گزرے ہیں اللہ نے اس جگہ کو بھی آباد ضرور فرمائے اور نہ کوئی تصور بھی نہیں تھا کہ کبھی یہ راستے بھی آباد ہوں گے آج وہاں دیکھیں مخطط ہیں دار الحجرہ ہے آئی الحجرہ ہے آبادیاں ہیں اور جس راستے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر فرمایا تھا طریقہ الحجرہ اور اس راستے پر آبادیاں تو جہاں سے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی لئے علماء نے کہا ہے کہ حضور ظاہری طور پر یا مانوی طور پر جہاں سے بھی گزرے ہیں وہاں اللہ نے ضرور اپنے رحمتیں پر کسی بھی ہے کسی شاعر نے حضور کی صیرت میں بڑی عجیب بات کی ہے ایک بڑا اچھتا انداز ہے خیال ہے تو وہ یہ کہتا ہے کہ جہاں پڑی نہیں نظر وہاں ہے رات آج کہ جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر اپنی پڑی ایمان نصیب نہیں ہوا دولت ایمان نہیں ملی تو جہاں پڑی نہیں نظر وہاں ہے رات آج تک اور وہیں وہیں سہر ہوئی جہاں جہاں گزر گئے اسی اسی جگہ پہ اللہ نے روشنی کر ظاہری بھی اور باطنی یعنی اللہ نے ایسے تو نہیں فرمایا کہ ہم نے آپ کو اس وقت پہ جا ہے کہ جب قوم ظلال مبین جب قوم ظلمات میں تھی شرک و کفر کے اندھیروں میں غلطہ اور پیچاں تھی تو اس وقت ہم نے اپنے نبی کو پہ جا ہے کہ انہیں اس سے نکالے اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم یعنی جس راستے سے بھی گزر گئے ہیں اللہ نے اس راستے کو بھی آباد دیا اور جس راستے سے حضور نے اعراض فرما دیا ہے اللہ نے اس راستے کو کبھی آباد دیا یہ اللہ کی شان ہے اللہ کا نظام پر نہ دیکھیں دنیا میں اور بھی تو پہاڑ ہیں بھائی کسی مکہ میں دیکھ لو کو پہاڑوں کی کمی ہے یہ تو مکہ ہے یہ پہاڑوں کا شہر لیکن جس جس پہاڑ سے حضور کو نسبت ہوئی کہ غارِ حراء میں عبادت فرمائی جبریل آیا بہائی آئی آج تک وہ غارِ حراء تاریخ کا حصہ بن گئی غارِ سور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی راتوں میں تین راتیں کیام فرمایا تو غارِ سور تاریخ کا حصہ بن گئی قیامت تک جب تک یہ دنیا قائم ہے غارِ سور اور غارِ حراء کا نام قائم اور دیکھیں کہ یہ تخدید کون کر رہا تھا آج تو آپ کے پاس بڑے بڑے انجینئر ہیں بڑے بڑے وسائل ہیں آپ کے پاس بڑی بڑی دوربین ہیں آپ کوئی نقشہ بناتے ہیں کوئی لائننگ کرتے ہیں تو بڑے آسانی کے ساتھ آپ اس کے ذریعے سے بڑی سیدھی لائن لے جاتے ہیں لیکن ذرا آپ غور کریں کہ چودہ سو سال پہلے یہ کون سے وسائل تھے کون سے ذرائع تھے کون سے اسباب تھے کہ اگر عبادت کے لیے بیٹھتے ہیں مدنی پانک تو غارِ حیرہ میں اور ہجرت کے لیے بیٹھتے ہیں تو غارِ سہور میں اور آج بھی ان غاروں پہ کھڑے ہو جائیں اور راستے میں یہ مکان رکاوٹ نہ ہوں تو سیدھا کعبہ نظر آتا ہے یعنی اس غار سے نکل کہ آپ کھڑے ہوں تو آپ کعبہ شریف نظر آئے ہیں یہ تختیط آخر کس نے کیسے ہو گیا اتفاق ہے جیسے بعض کے ہم نے دہری یہ منکرین خدا کہتے ہیں یہ دنیا حادثہ ہے جی ایک حادثہ ہوا اور اتفاق سے یہ بن گئی ایک اور حادثہ ہوگا بٹ جائے گی حجیب حادثہ ہے کہ بھی کالین کا اپنی جگہ بچ گیا کسی اپنی جگہ چلی گئی ٹیبل اپنی جگہ لگ گئے یہ حجیب حادثہ ہے ایسے حادثت پر روز ہونے چاہیے کہ آدمی کو کام کرنے سے جان چھوٹ جائے ہر چیز خود بخود اپنی جگہ خود بخود ٹیک ہو جائے یہ کیسا حادثہ ہے کہ آسمان اوپر چلا گیا زمین نیچے چلی گئی الٹ نہیں ہوا کہ آسمان نیچے آ جاتا اور زمین اوپر چلی جاتا ہے یہ عجیب حادثہ ہے کہ سورج کا اپنا مدار ہے اور چاند کا اپنا مدار ہے اور سیارات کا اپنا مدار ہے کواقب کا اپنا مدار ہے اصل میں یہ بات نہیں ہے یہ جہل ہے جب آدمی تھوڑا سا پردہ دل سے ہٹا لے تو سمجھ جاتی ہے کہ اس خالق کائنات نے اپنے حبیب اپنے حبیب لبیب سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے سب کچھ جو ہے وہ تقدیر میں پہلے سے تخلیف کر دی تھی کہ میرے نبی نے یوں چلنا ہے یوں بیٹھنا ہے یوں اٹھنا ہے اور یہی واقعات پیشا اسی لئے تو ذراہم نے جب دیکھا تھا تو ابھی طالب سے کہا تھا کہ ان کو ساتھ نہ لے جاؤ اگر ان کو روم والوں نے دیکھ لیا تو انہیں چھوڑیں گے قتل کر دیں گے اس نے کہا تمہاری آنکھوں پہ ابو طالب پٹی پڑی ہوئی ہے مکہ سے سفر کر کے یہاں تک ساتھ آ رہے ہو اور تمہیں کچھ بھی نظر نہیں آیا اب ذرا غور کر کے دیکھو کہ جہاں نبی چلتے ہیں اوپر بادل ساہہ کر دیں جس درخت کے نیچے آگے بیٹھتے ہیں لوگ ساہے میں بیٹھے ہیں حضور دھوپ میں بیٹھتے ہیں تو درخت اپنے ساہہ ادھر ڈال دیتا ہے ساہے والے دھوپ میں بیٹھیں اور محمد وزید ساہہ جالا جا رہا دیکھا یہ تم نہیں دیکھ رہے میں نے تو ایک نظر میں دیکھ لیا اور تم مکہ سے ساتھ چل کے آ رہے ہو اور کہتے ہو کہ میں چچا ہوں لیکن تم نے ان خصائص پر غور نہیں کیا وجہ کیا تھی وجہ یہی ہے کہ اگر آدمی سرسری طور پر گزر جائے اللہ کے قرآن سے حدیث رسول سے تاریخ اسلام سے کہ ایک حدیث بھی ایسے پڑھ لی جیسے ڈائیجسٹ پڑھا جاتا ہے اچھا جی نید نہیں آ رہی چلو کوئی اسلامی کتاب اٹھا لو یار جلدی نید آ جائے گی آج کل تو ہم نے اللہ کے قرآن کو سلیپنگ پلز کے قیم مقام رکھا ہوا ہے کہ تفسیر لے لو دینی کتاب لے لو اس کے ساتھ فرور نہیں دا جائے گی کیونکہ وہ شیطان نہیں کرنے دیتا کہ کیوں آپ اللہ کی طرف جائیں وہ سلا دیتا ہے بڑے سکون اور اس کے علاوہ اگر آپ جناب کوئی ناول لے لیں کوئی ڈائیجسٹ لے لیں کوئی اور جس کے بارے میں آپ کو بھی یہ یقین ہو کہ میں جو پڑھ ڈاؤں گی یہ سو فیصد جوٹ ہے پھر بھی آپ ساری رات بیٹھے رہیں پڑھتے رہیں گے کہ جناب یہ کہانی بڑی دلتس پڑھا اس میں سسپنس ہے بڑے اس میں زگزیگ ہیں بڑے اس میں گہرائیاں ہیں گیرائیاں ہیں اور جانتا ہے جوٹ پڑھنے والا بھی جانتا ہے لکھنے والا بھی جانتا ہے میں جوٹ لکھ رہا ہے تو یہ ایک عجیب اللہ کی طرف سے فیصلے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس غار میں آئے تین راتیں رہے تین راتوں کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر مبارک شروع حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر میں جب آپ اصل طریقہ مکہ پہ آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بقا یاد آگیا حضور رونے یہ تو ہم مکہ میں رہتے ہوئے بھی مکہ کی قدر نہیں کرتے ہمیں اللہ نے کعبہ نصیب کیا ہے لیکن پھر بھی ہمیں نماز نصیب کیا ہم مکہ میں رہتے ہوئے بھی عمرہ نصیب نہیں کرتے یہ ہے اب آپ کے برے بس کی بات نہیں ہے عرب میں نے ایک دفعہ سفر کیا میں آ رہا تھا تقریباً الخبر سے بیروڑ تو جس ٹیکسی میں ہم تھے ہم نے قرآہ پہ کار لی حصل میں پاکستان سے الخبر آیا پھر میں بیروڑ آگیا تو جس گاڑی کو گاڑی چلانے والا بدل تھا خالص عرب خالص عرب اور بڑا اچھا آدمی بڑا اچھے خلق والا آدمی تو میں نے اس سے کہا کہ بھی درہ مہربانی کرنا کہ جب تم طائف سے جب گزروگے تو یہ سیل کیا طریقہ اختیار کروگے یا اندر سے گزروگے اس نے کہا کہا نہیں اندر تو پھر ہم بہت شہر میں پلج جائیں گے بعد یہ سیل تو میں نے کہا ابھی جب میکات آئے تو گاڑی روک رہا ہے ہم نے تو احرام باندھ رہا ہے ہم تو پاکستان سے آ رہا ہے وہ تو نے کہا کہ ٹھیک ہے جب وہ جناب طائف کے قریب آیا تو نے کہا کہ جی پھر یہ تو نہیں پتا میکات کیا ہوتا ہے اب لیکن اب آپ خود درہ ہشار ہیں مجھے جہاں بتائیں گے میں گاڑی روک ہوں گا پھر میکات پہ آگئے میں نے اس سے کہا کہ تم میکات نہیں جانتے ہو تم یہ مکہ آتے ہو یا آج اتفاق سے انہوں نے کہا نہیں مہینے میں کم کم دو دفعہ دین دفعہ چار دفعہ کبھی دو دفعہ کبھی چار دفعہ کبھی ایک دفعہ آنا ہوتا ہے ٹکسی ڈرائور ہے بڑی سواری مل جاتی آ جاتے تو میں نے کہا تمہیں میکات مجھے نہیں پتا میکات کیا ہوتا ہے تو نے کہا اللہ ہے میکات کی بڑی بات ہے مجھے دیئے نہیں پتا کعبہ کیا ہے نے کہا میں نے تو کعبہ نہیں دیکھا اب عرب ہیں عرب میں رہنے والا ہیں کسی بلک کعبہ شندہ ہے وہ کہتا ہے مجھے نہیں پتا کعبہ کیا ہے اللہ کے بدلے تو مکہ آتے ہیں سواری اتاری بس کہیں سکے ہوئے ہوئے تو جا کے کسی گاوے شاہے پر سو گیا ہے اس سے دوسری سواری پر چلے گئے ہمیں تو نہیں پتا کعبہ کیا ہے میں نے کہا کیا چلو آج حمد ہی کرلو آج اعرام باد لو انہیں کہا اعرام کیا ہوتا ہے کہا ہم تمہیں بدوا دے گا اعرام خریدا اس بیچارے کے لیے اس کو سمجھایا اس نے بہربانی کی اسی تمہار بڑا خوش ہو گیا کہ بچارو الحمدللہ میں بھی کہہ سکوں گا کہ میں نے زندگی میں عمرہ کیا تھا تو کعبہ شریف میں آیا اس سے بھی پتا کیا حج الرسول کیا ہے تو آپ کہاں تھے شروع ہونا تو یہ ہمارے اصل بات یہ نہیں ہے کہ ہم نہیں جاتے یا ہمیں ٹائم نہیں ملتا اصل بات یہ ہے کہ وہ آنے نہ دے تو ہم کیسے جائیں وہ اپنے گھر میں نہ آنے اتنا قریب رکھ کر بھی نہ آنے سامنے بٹھا کے بھی نہ آنے دیکھ کتنے لوگ ہیں بستے لگا کے سامنے کھڑے رہتے ہیں اضان ہو رہی نماز نہیں پڑھتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کے نیچے کھڑے ہوئے ہیں بستے بچے ہوئے ہیں کپڑے بچے ہوئے ہیں چھپ کے کھڑے ہوئے ہیں کہ نماز کب ختم ہو اور ہم جگہ پر جائیں ہمارا وہ جگہ جو ہے کب سے بھی نہ آ جائیں حضور کے روضے کے نیچے کھڑے ہیں کعبداللہ کے سامنے کھڑے ہیں سگرٹ ہاتھ میں ہیں انہیں وہی پتا ہی نہیں کوئی ساس ہی ہے اچھا اور اللہ کے کعبے میں جا رہے ہیں جوتے پاؤں میں ہیں بوٹ پہنے ہوئے ہیں ٹک ٹک آواز آ رہی ہے عورتیں ہیں میک اپ ہے سگار ہے پورا بدن نظر آ رہا ہے نئے سے نئے فیشن کا جوڑا پہنا ہوا ہے جیسے انارکلی میں گھوم رہی ہوں شبلہ کی سہر پہ آئی ہوئی ہوں بات نہیں کوئی بات نہیں بس احرام میں صفیت کپڑا باندھ لیا اس کے باجناب سے یہ اصل بات یہ نہیں اصل بات یہ ہے کہ اللہ قریب رہ کر بھی اگر ہمیں ان چیزوں کی قدر اور سمجھ نہ دے تو اس کا منعہ یہ ہے کہ ہمیں اس نے ان چیزوں سے نعمت سے محلوم رکھا تو حدیث موجود ہے صحیح میں کہ فبقا رسول اللہ حضور روح سیدنا زدیک نے فرمایا عرض کیا کہ ماذا یعنی کی کہ رسول اللہ کیوں روح فرمایا کہ مکہ کا راستہ دیکھ کہ مجھے مکہ یاد کہ میں مکہ چھوڑ کے جا رہا ہوں مکہ چھوڑ کے جانا کوئی اسی بات تو نہیں اسی لئے بات علماء نے لکھا ہے کہ کہ جب تک اللہ مکہ میں رہن نصیب کرے اس کو سعادت سب اور اس کا نکلنا جو ہے وہ بدبختی کی علامہ اس لئے حکم ہے کہ خود نکلنے کی کوشش کبھی نہ اللہ نہ رکھے نوکری ہے ختم ہو گئی تو ٹھیک ہے ماذوری ہے مجبوری ہے لیکن اس کی تمنہ یہ نہ ہو کہ میں جاؤ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے جبریل بھیجا اللہ نے قرآن ناظر کیا اللہ نے فرمایا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اس ذات جس نے آپ پر قرآن اتارا ہے بات آئے کہ ہم آپ کو پھر میں آئیں گے مکہ خدا صلی اللہ اس کے آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم چلے رابق کے قریب پہنچے اب تو آپ جب خط حجرہ سے جاتے ہیں تو رابق تھوڑا ایک طریق پر رہ جاتا ہے لیکن پرانے راستے سے جائیں تو وہ گزرتا ہی رابق کے اندر سے پدر کے اندر سے رابق کے اندر سے وستورہ کے اندر سے اب یہ راستہ جو ہے یہ اقرب تو ہے حجرت کے حجرت کا را کیوں کہ حضور تو صحیح راستے سے نہیں کہتے چھپ چھپ کے کہتے جس لیے یہ وادی قدید ہے وادی عصفان ہے اسی طرح وادی خلیس ہے اسی طرح آگے جا کے پیر استراحہ ہے بدر صغرہ ہے بدر قبرہ ہے وادی تیمہ ہے علی تیمہ ہے یہ سب چیزوں کا ذکر جو ہے کتابوں میں موجود ہے جو حضور کے زمانے بھی یہ وادی ہے اسی نام سے بلکل اسی نام سے آج تک وہ حدیث میں کتابوں میں نام موجود ہیں اسی طرح وادی صرف ہے یہاں بی بی میمونہ کا مزار ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب آگے گئے تو سیدنا ابو بکر فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ پیچھے سے کوئی سوار گھوڑا دوڑا کے آ رہا ہے تو میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ارز کیا کہ یا رسول اللہ کوئی آدمی پیچھے آ رہا ہے ہمارے سعاقم میں کیونکہ اتنا تیز گھوڑے دوڑا نے کی کیا ضرورت ہے بھلا عدلی جب جنگل میں ہو سہارہ میں ہوتا اکیلا کیوں گھوڑا دوڑا تپیرے ایک آرام سے چلتا ہے ایک رفتار سنگی سمر کرو لیکن اس کا آنا اس تیزی سے دلیل ہے کہ وہ کوئی اچھی بات نہیں ہے کوئی ہمارے تعاقب میں ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رہے تھے اس کے بعد صدی اللہ علیہ وسلم تمہیں کیا غم ہے جن دو کے ساتھ تیسرا خدا ہو ہمیں کیا ڈر اللہ جو ہمارے ساتھ اب حضورت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ وہ سوار اتنے قریب آ گیا کہ اگر وہ اپنا نیونا پھینکتا تو ہمیں مار سکتا تو میں نے پھر ارض کیا میں نے کہا رسول اللہ کو تو بالکل ہمارے سر پہ آ گیا ہے خالف بس اتنی دیر گزری کہتے ہیں کہ یک دم میرے دونوں گھوڑے کی اگلے پاؤں جو تھے وہ زمین میں دھنس گئے اور مہنگ گیا کہتے ہیں واللہ ما سکت تو انفرس بھی حیات مجھے خدا کی قصہ میں تو زندگی میں کبھی گھوڑے سے نہیں گراتا میں تو شاہ سوار آدمی عرب کے لوگ تو گھوڑے کے شاہ سوار ہیں کھوڑا ہونک شکار باز شکرا یہ سب ان کی بادشاہ ہیں کیونکہ ساری زندگی ان سے کھیلے ہیں تلوار نزہ دیر اندازی یہ تو ان کے یعنی جوہر تھے ان کا بچہ جو ہے وہ تو کھیلتا ہے تلوار سے تا خنجروں سے یہ تو اب ہے نا ما شاء اللہ کیا ہو کمپیوٹر سے ویڈیو سے فلم سے کھلتا ہے آہ تجھ کو بتاؤں میں تقدیر عمر شمشیر سنا وال تاؤس رباو اب ہماری انتہا اس میں اسی لئے اقبال نے کہا تھا کہ کیا خوب امیر فیصل دل کو سن نوسی نے پیغام دیا تو نام و نصب کا ہی جازی ہے پر دل کا ہی جازی بن تو آج وہ بچہ جو کبھی تلوار کی جھنکار پہ سوتا تھا آج وہ مغنیہ کے گانے کی آواز بسو اس لئے چورش کاشمیری اللہ اس کی قبر پر رامت کرے تو ان کا ایک عجیب سجلہ ہے وہ کہنے لگا کہ جب جہاز کے سیڑھیوں پہ کھڑے ہوئے میں نے نظر ڈالی تو میں نے کہا کہ مولا یہ وہی قوم ہے عرب یہ وہی قوم ہے جن کی ابتدا امہ اسماعیل سے ہوئی تھی اور جن کی انتہا امہ قلصوم پہ ہو گئی یہ ہوئی کہ ان کی ابتدا تو سیدنا اسماعیل کی امہ سے ہوئی تھی کہ وہ اسماعیل کو لے کہ آئی دم دم نکلا یہاں عرب آباد ہوئے اور انتہا ان کی کیا کہ بڑے سے بڑا مفسر قرآن بھی مر جائے دس ہزار آدمی جنازے میں مغنیہ مر گئے لوگ مر گئے جنازے میں حیرت ہوتی ہے سمجھ نہیں آتی کہ کیا ہو گیا قوم کس طرح قوم اس طرح مسخ ہو جائیں گی قوم کہ ایک فاسقہ فاجرہ زانیہ سب پڑھ رہے ہیں کہ یہ زانیہ ہے فاسقہ ہے فاجرہ ہے ایک غیر محرمہ مرد کے ساتھ ہوتلوں میں دادے عائش دے رہی ہے مرد یہ بیچ راقات بھی سڑک کیا ہو گیا ہے کیوں ہم سب مراسی بن ہمیں کیا ہو گیا ہماری مراس تو یہ نہیں تھی اب حضور صلی اللہ علیہ سلم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ سلم اور ابو بکر کو پکڑ کے لائے گا تو ایک سو اونٹنی انعام ملے گی وہ سو اونٹنی کے لئے دور رہا تھا کہ ایک سو اونٹنی کے زمانے میں معمولی قیمت نہیں وہ کہتا ہے کہ میں تو زندگی میں کبھی گھوڑے سے نہیں گرہ تھا اور پھر گھوڑے کے پاؤں وہاں دھنس رہے ہیں کہ نیچے کوئی ریتیلی زمین ہی نہیں ہے وہ دکنکر رہی زمین میں حیران ہوا خیر گرا اٹھا کپڑے جھاڑے اس کے بعد پھر میں نے گھوڑے کو کھینچا مہمیز دی تو گھوڑے پاؤں نکالے پھر میں گھوڑے پہ بیٹھا پھر میں نے گھوڑا دھوڑا جب میں قریب آیا تو پھر میرے گھوڑے کے پاؤں دھوزے میں پھر گر گیا کہتا ہے میں سمجھ گیا کہ یہ میرا گر میرے میرے کمدوری نہیں یہ گھوڑے کی بھی کوئی شرارت نہیں جن کے تعاقب میں جا آؤں ان کی کوئی حفاظت کرنے والی ذات حفاظت کرنے آؤں دور سے چیخ کہنے لگا حمد مسلمہ بس اب مجھے امان دھر گیا تو نے کہا کہ ایسا نہ ہو کہ میں اللہ کے عذاب کا شکار ہوں حضور پاک نے اپنی مٹری روک لی سوار روک لی سراخ قریب آگیا کہنے لگا حضور بجی امان نے فرمایا کوئی بات کچھ نہیں اور رضو صلی اللہ علیہ نے فرمایا کہ تمہارا نام کیا ہے سراخ کیوں آئے تھے آپ کو تاکب کے لیے آپ کو پکڑنے کے لیے تو ان فرما اب کیا ارادہ ہے اس نے کہا حضور بس اب میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ آپ کی ذات کو کبھی نقصان نہیں پہنچاؤں گا اور میرا یہ بھی وعدہ ہے کہ آپ جائیں مدینہ تک آرام سے سفر کریں اس راستے سے میں آپ کے کسی دشمن کو بھی آپ کے پیچھے نہیں آنے دیکھیں کہ وہ ذات پاک جو خود اپنے دشمن اسے تنگ آ کے مکہ چھوڑ کے ہجرت کر رہی ہے دشمن جس کی تلاش میں ہیں ڈھونڈ رہا ہے تلاش کر رہا ہے حضور نے فرمایا اب سرعہ کہ ایک بات میں تمہیں بتاؤ انہوں نے کہا حضور بتائیں آپ نے فرمایا کہ وہ دن کیسا لگے گا جب کسر آباد شاہ کے ہاتھ کے کنگل تمہارے ہاتھ میں ہوگے سرعہ کہتے ہیں میں نہیں سمجھ جائے میں کہ عجیب بات کہ ایک آدمی خود پناہ لینے کے لیے ایک شعر چھوڑ کے دوسرے شعر میں جا رہا ہو اور مجھے خبر یہ دے رہے ہیں کہ سپر پاور ختم ہو جائے گی کسرہ کی اور ان کے بعد شاہ جائے کہ کسرہ بادشاہ کی کنگن ہمارے ہاتھ میں آئے گی میں کہ ٹھیک ہے آپ جو فرما رہے ہیں لیکن یا رسول اللہ مجھے ایک بات کریں کہ امان لکھ دیں آج آخر میں نے آپ سے امان مانگی ہے آپ نے کہا امان ہے تو مجھے لکھ دیں کہ اگر کبھی کوئی وقت آئے تو آپ کی جواد مجھے امان دیں آپ نے فرمی ابو بکر فقت دیں حضرت ابو بکر نے کاغذ میں دکھ دیا کہ اللہ کے رسول نے اس کو امان دی ہے اگر کبھی مسلمانوں کے قبضے میں آجائے تو مسلمان بھی اس کو امان دیں کہ جب مکہ فتح ہو گیا سرکار دعالم ہنین میں تشریف فرما ہیں تائف فتح ہو گیا تو یہ سرکا قیدی بن کے حضور کے سامنے لائے گیا اور آتے ہوئے اس نے کہا کہ فیصلہ کرنے سے پہلے ایک میں ٹھہر جائیں جب سے ہاتھ نکال اور کاغذ آگے رکھ کہ حضور آپ مجھے امان دے چکے آپ نے فرما آج وفا کا دن ہے آج بھلائیو کا دن ہے جاؤ ہم نے تم کو امان دی ہے بلکل ہم 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 نے کہا یا رسول اللہ اب کہاں جانے والے دن پہل گئے اب تو میں اسلام لانے کے لئے حاضر ہوں کلمہ پڑھا مسلمان ہو گیا اچھا اللہ کی شان دیکھیں کہ سرکار دو جہاں نے جو خبر دی تھی حضرت عمر کے زمانے میں کسرا فتح ہو گیا اسلام کا پرچم لہرا گیا سپر پاور ٹوٹ پھوٹ گئی نہ کسرا رہا نہ کیسرا لا کسرا بادہو ولا کیسرا بادہ حضور نے فرما ختم ہو اور بعد شاہ بھا گیا اس کے وہی کنگن جو تھے وہ مال غنیمت میں آئے اور حضرت عمر کے سامنے پیش حضرت عمر نے جب دیکھا انہیں فرمایا آئینا سراکہ سراکہ کہا آئے اس کو سراکہ آگیا حضرت نے فرما کہ سراکہ حل تذکر ما قال بکا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سراکہ تمہیں یاد ہے کہ تمہیں ہمارے نبی نے کیا وعدہ کیا تھا راب مکراستے میں انہیں فرمایا تھا کہ جو سواری کس را اس کے ہاتھ کے کنگن جو ہوں گے وہ تمہارے ہاتھ میں ہوں گے تو انہیں فرمایا کھڑے ہو جاؤ میں اپنے ہاتھوں سے تمہیں پہناتا ہوں یعنی اندادہ فرمایا صداقت رسول اندادہ فرمایا علم نبی کا اندادہ فرمایا اللہ کے بحیث اللہ کے نبی کے تعلق کہ خود مہاجر بن کے جا رہے ہیں اور خبر دیتے ہیں کہ کس را ختم ہو جائے اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب آگے بڑے سفر کرتے ہوئے تو راستے میں ایک جگہ آپ پانی کی ضرورت ہوئی پانی ختم ہو گیا اور اونٹنی ان کے ساتھ جو دودھ تھا دودھ بھی نہیں رہا رات دن کا سفر متواتر سفر اور کوئی خوراک نہیں کوئی غزہ نہیں دور ایک خیمے میں نظر پڑی تو حضور نے فرمایا کہ ابو بکر اس خیمے میں جاتے ہیں ان کے ساتھ جا کے ہم خوش دیر گزارتے ہیں اور شاید ہمیں کوئی دودھ مل جائے کوئی پانی مل جائے کوئی کھانے کی چیزیں مل جائیں کیونکہ لوگ عرب لوگ تھے جیسے خانہ بدوش ہوتے ہیں کہیں خیمے لگا لیے بیٹھ گئے اور جہاں ہریالی دیکھی پر مال کو لے کے وہاں چلے گئے ادھر بارش ہو گئی تو مال اٹھایا ادھر چلے گئے ان کی تو زندگی ایسی ہوتی تھی خیمے میں ادھر جاتی تو جب حضور وہاں گئے تو دیکھا کہ ایک بڑی عورت ہے حدیث میں اس کا نام ہے ام معبد حضور پاک نے سلام کیا اجازت ہے کہ آپ خیمے تھے تو ان کو گھٹھی میں پڑی ہوئی تھی عرب ہو اور سخینہ ہو سمجھیں پھر وہ عرب نہیں ہوگا ہوگی آپ کی ہماری نسل ہوگی دس سال بیس سال بچاس سال 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 عرب لقینا کریم یہ نام ممکن ہے کہ عرب ہو اور بخیر ہو اور شہی ہو اور وہ بیچارہ ہر وقت نیڑنوے کی مار میں ہوگی رہا ہوگیا نیڑنوے ہوگیا سو کب ہوگی انہیں تو کل کا کبھی نہیں سوچا کل کیا ہوگا ہوگا جو پتہ ہیں ضروری ہے کہ ہم زندہ رہے گے کل آج یوں خرابی کے ساتھ بکھے گزار رہے ہیں اس نے کہا آلن وزالن بیٹھ گئے حضور مہمان ہے اگر میرے خیمے میں کچھ ہوتا تو آپ کو مانگ نہ پڑتا یہ تو عیب ہے رب اسی لئے قرآن نے سیدنا عبراہیم صاحب نے پڑا ہے نا کہ جب مہمان گئے تو بس ملنے کے فوراں بعد اور اس وقت واپس آئے کے بچھڑا زیبے کر کے بھون آو بھئی کیوں نہیں کہتے ہو حالانکہ دیکھیں اللہ کے نبی تھے اچھا پوچھ لیتے پہلے پہلے دلہ تفصیل ہو جاتی تو نہ بچھڑا تکلیف کرنی پڑتی نہ گوشت پکانا پڑتا لیکن علماء نے لکھا کہ سنت الانبیاء اور عادت الکرام سخی اور کریم کی عادت یہ نہیں ہوتی کہ مہمان سے پوچھیں گے جی آپ نے کھانا کھانا ہے یہ تو ہمارے آروا آج ہے نا پوچھ لیں اچھا جی آپ کیا پیئیں گے شریف آدمی کیا کچھ نہیں دھیٹ ہے تو کہہ دے گا کوئی درم شاہ ہے اگر شریف آدمی ایک کریم آدمی ہے کا ہوگا اسلام تو یہ کہتے جو آپ کے گھر میں ہے پانی ہے چائے ہے کچھ ہے پھشک تو بس ٹھیک ہیں لوگ اس کے بعد مرضی ہے مہمان پیئے پیئے نہ پیئے پوچھنے کا کیا مانا اور ہمارے یہاں پوچھنے کے بڑے انداز ہوگئے ہیں بعض لوگ کہتے مجی مجی ہو جہاں چڑھو یا ساتھ یہ کہہ دیں کہ چلی نہیں ابھی میں آپ کو چلو دیکھیں ہے گھر جانے کا وقت تو نہیں ہے ہوتل میں میں آپ کی کوئی سرویس کر دیتا ہوں خدمت کر دیتا ہوں ویسے ٹائم تو ہو رہا ہے ائرپورٹ بھی پہنچنا ہوگا یہ کون سی دعوت ہے یہ دعوت ہے یہ عدعوت اسلام ان باتوں کا قائل نہیں اسلام یہ کہتا ہے کہ جو اللہ نے تمہیں دیا ہے تکلفات میں نہ پڑھو تمہارے گھر میں پانی ہے پانی لیاؤ لسی لیاؤ تمہارے گھر میں شربت ہے شربت لیاؤ چائے لیاؤ مٹھا نہیں ہے نہ نے فرمائنا کہ وہ گھر کبھی برکت والا نہیں ہوتا جس کے گھر میں خجور کیونکہ جب آئے اب میں چار چار چیزیں اب ایک کلیٹ میں رکھے چار دانے آگے رکھے بات ختم ہو گئے اسی لیے عربوں کی صفت میں یہ شامل تھا کہ خجور سیتون یہ چیزیں ہمیشہ عرب کے گھران میں موجود ہوتی کیوں یہ ایسی چیزیں کہ جب آؤ تیار ہے کچھ کرنا نہیں پڑتا زیتون نکال چار دانے رکھے اور اٹھے کھڑڑا کھڑا کھڑی کر دیا ضروری تو نہیں کہ آپ مللی یا کسی مہمان کے لیے تو تقلفات جو ہیں تو سرک الگ کی تو بہرحال اس نے کہا یا رسول اللہ گر میرے گھر میں کچھ تو کبھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو مانگ نہ پڑتا آپ نے فرمایا اچھا یہ جو بکری بیٹھی ہوئی ہے اس نے کہا حضور یہ بیمار ہے بیچاری یہ ریوڑ کے ساتھ بھی نہیں گئی میرا خوان مال موشی لے کے چلانے کی ہے یہ تو چل نہیں سکتی کھڑی بھی نہیں ہو سکتی تمہاری اجازت دیں گے ہم دودھ نکال وہ بوڑی ہنس کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور اس بکری کے پشت پہ ہاتھ پیرا اور اس کے بعد آسمان کی طرف نظر اٹھائی کہ اللہ تیرا نبی آج مہمان ہے اور پیاسا اسباب کی حد تک تو ہم بکری کے پاس آگئے ہیں لیکن دودھ دینے والا تو ہے نا اور اس کے بعد حضور خود بیٹھ گئے اور کہتے ہیں کہ میں تو حیران ہو گیا ماشاءاللہ حضور تو بکری کا دودھ نکال نہ بھی جانتے چونکہ یہ دودھ نکال بتا دودھ بھی نکالا جاتا ان کے لئے تو یہ بڑا عجیب سا کھیل ہوگا دیکھنے کے لئے بڑے انجائے کریں کہ دیکھیں کیسے جانور کا دودھ نکالا جاتا تو بیچار انہیں کبھی اپنا دودھ نکالتا ہوا نہیں دیکھ ہوگا تو خیر بہرحال تو محضور میں بڑے آرام سے یوں بیٹھے اور برطن دونوں ٹانگوں میں پھنسا آیا اور بڑے پیار سے کھینچا تو وہ کہتے ہیں وہ تو ایسے اتنی سو زور سے دودھ کی لاتیں لگ رہی تھی جیسے ماشاءاللہ کوئی تندرز بگری بھی برطن بھر گیا اور بھر گیا جتنی جتنے خیمے برطن دے جتنی ہمارے ساتھ سب آپ عورت دیکھ کیا ہو حضور نے خود پیا آپ کے ساتھی نے پیا دلیل نے پیا حضور نے فرمایا اب بکر کوئی تھوڑا ساتھ رکھ لو باگی سب ام معبد کو دے دو یہ اپنے گھر میں رکھ لے اور اس کے بعد حضور نے اجازت مانگی اور کہا کہ اچھا امہ بہت شکریہ کہ ہم نے تمہارے خیمے کے چھت کے نیچے وقت گزارا ہے سائے کے نیچے بیٹھے ہیں ہم نے تمہارے برطن استعمال کیے ہیں ہم نے تمہاری بکری سے دودھ بیا ہے ہم تمہارے بہت شکر گزار ہیں اور کبھی تمہیں حاجت ہو مدینے میں کبھی گزرو تو وہاں آنا اور ہمیں ملنا میرا نام محمد ابن عبداللہ ہے محمد رسول اللہ ہے بات بیوائیات میں نام نہیں بتا بز حضور نے خیریت کچھی کہا اور اس باشکری آدھا کیا چلے گئے تھوڑی دیر گدری تو ام بابت کا خاند آیا گھر میں دیکھا کہ گھر میں سارے برطن دودھ سے بنے ہوئے ہیں دیکھا ام معبد ممینہ ہی رہا دی یہ کہا سے آگیا انہ نے کہا بیٹھو ابو معبد بیٹھو آج تو میرے گھر میں کوئی ایسے مہمان آئے تھے خدا کی قسم میں نہیں اور محدثین تمام دنیا کے محدثین علماء جو ہیں ام معبد نے جو حضور کا نقشہ کہیں چاہے جو حضور کا جمال کمال صفت خلق صیرت صورت بیان کی ہے دنیا کا کوئی صحابی بیان نہیں اس عورت جنگل میں رہنے والی جائے لوگ تمہارے ہمارے دیان بحاظ سے بیک بلکل جاہل لیکن جو حضور کا حلیہ کھینچا ہے نا جی اس نے کہا کہ میں نے تو آج ایک عیس آدمی دیکھا ہے قد کوئی اتنا لمبا بھی نہیں تھا کہ لمبا نظر آئے عیب والا لگے کیونکہ زیادہ لمبا ہو جائے حد سے زیادہ ہو جائے وہ بھی تو ایک عیب بن جاتا ہے یان میں اور اتنے اعتدال والا اور طول کی طرف اُبھرتا ہوا بلا بالابید الانحت اور نہ حضور کا رنگ ایسے تھا کہ بلکل خالص انڈے کی طرح سفید ہو بلا بالاسمر اور نہ حضور کا رنگ ایسے تھا کہ جسے ہم ساملا کہہ سکھے بلکہ الابید مائل ان الہم رہ کہ کہ ایسا سپیر جس میں سرخی کی ہے جلک ہو آمیز اُبھر نے کہا جب ایسا حلیہ پیان کیا اور نے کہا روسی نے بگری پہ ہاتھ رکھا تو اس کے خامد نے کہا کہ یہ وہی محمد عربی ہے جس کو مکہ والے جھولت ہے یہ تو وہی اللہ کا رسول تھا ہم مبارک جاری رکھا اور مدینے والوں کو یہ تو پتہ تھا کہ آقا اعنامدار آنے والے ہیں لیکن یہ پتہ نہیں تھا کہ کب چلے ہیں مکہ سے کب آئیں گے ٹیلی فون تو تھا نہیں کوئی ٹیلی فون پر بتا دیتا اب مکہ والے کیا کر ستے جنا بڑی نبرا والے کے بوڑے عورتیں بچے حتی کہ یہودی بنو کہنقا بنو نظیر بنو قریضہ ان کے بڑے بڑے راہب ان کے بڑے 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 لکھے لوگ سب باہر نکل کے آتے وہ مقام جس کو کہتے ہیں سنیت الوداع آج بھی مدینہ شریف میں مقام موجود ہے سنیت کسی بھی شاہ آج اللہ جزا خیر تھے کہ انہوں نے جو حرم شریف میں مدینہ مسجد نبی کے لیے ائر کنڈیشن جو انہیں سنٹر ائر کنڈیشن کا جو سب سے بڑا بہا انہیں لگانا تھا فیکٹ بھی اس کا پلانٹ لگانا تھا تو وہ حرم کے قریب ایک جگہ جہاں لگا رہے تھے تو خادم الحرمین نے کہا کہ نہیں 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 بالکل اس جگہ مت لگائیں کیونکہ ہو سکتا ہے کہ گاڑیوں کا دھوان اور پیٹرول کی بو اور بیزل کی بو ایک کھینچے میں اور وہ کسی دوسری ہوا کے ساتھ ملکے حضور کے حرم کے اندر مسجد نبی میں سوچا ہے جنہیں ہم وہابی کہتے ہیں ہمارے نزدیک یہ وہابی لوگ ہیں نبی کو مانتے ہی نہیں نبی کو تو صرف ہم اندو پاک والے مانتے ہیں جن کا گزارہ ہی ماشاءاللہ قوالی پہ ہے یا بجرے پہ قال رسول اللہ جنہیں کبھی نصیب ہی نہیں ہوتی ہم نے تو یہی لیکھا ہے یا پتہ نہیں ہماری کو بد قسمتی ہوگی میں تو ایک دفعہ کیا وہاں مہین الدین رحمت تعالی کی مزار پہ پہ پڑھ لوں کسی طرح اپنا اور بزرگوں کے مزارات پہ جانے کا اتفاق ہوا ہم تو جب گئے وہاں یا قوالیاں ہیں یا دھول ہیں یا دھما لیں یا ہماری بد قسمتی کوئی خاص جبت ہوگی تاکہ ہم جلتے ہوئے جائیں تو اب جناب یہ مدینہ والے لوگ جو تھے تو یہ سانے نکل گئے اس سنیت الودا کے پہاڑ پہ آگے چڑھ گئے جب دھوب شدید ہو جاتی لوٹ جاتی جب آج تو نا اور تشریف لائے تو سب سے پہلی نظر جو ہے یہودی دور سے ادھر نے کہا جس کے لئے تم کھڑے ہو نا وہ آ رہا تو بدینہ والے جناب ایسے خوش ہوئے اس لیے ایک صحیح حدیث مبارک میں ہے صحابی فرماتا ہے کہ خدا کی قسم ہے ہم نے اتنا روشن دن کبھی نہیں دیکھا وہ دن جس دن محمد پاک مدینہ میں تشریف لائے ایسا روشن دن ہم نے نہیں دیکھا کہ ملوب یہ ہوتا تھا کہ آج دو سورج ایسی روشن ایسا مدینہ پہ چمک ایسا مدینہ کی فضا میں نور اسی لیے عرب لڑکیاں بچیاں جو تھیں اور حضور کی استقبال میں حتی کہ امام بخاری رحمت اللہ نے نکل کیا ہے کہ کھڑی کہہ رہی ہیں تلع البدر علینا من سنیت البداعی وجب شکر علینا ما دعا للہ دائی کہ تلع البدر علینا آج چودمی کا چاند آگئی یہ نا عرب کی بچیاں ہیں نا یہ نہیں کہا تلع الحلال تلع القمل چاند کب مکمل ہوتا ہے جب چودمی کی رات میں پورا ہو تو پھر بدر کہلاتا ہے انہوں نے حضور کو بدر سے تشبیع دی کمر سے نہیں تشبیع دی ہیلار سے تشبیع دی کہ جیسے بدر کامل ہے میرے بدر کی نبوت بھی کامل ہے کہ آپ کے بعد نبی کو حضور صلی اللہ علیہ سلم تشریف آئے اور مقام قبا جسا آج بھی یہاں مسجد قبا ہے یہ سب سے پہلا حضور کا قیام ہے جہاں حضور پاک نے قیام فرمایا تو یہ مسجد قبا جہاں بنی ہوئی ہے بلکل این اسی جگہ بیٹھے اور بیٹھنے کے بعد جو پہلا حکم دیا وہ یہی تھا کہ اللہ نے فرمایا کہ میرا مدنی وہ مسجد جس کی بنیاد تقوی پہ رکھی گئی پہلے دن سے اس مسجد کا حکم دینے والے کون محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور مسجد جناب یہ تو کوئی لینٹر وغیرہ تو نہیں ڈالنے تھے ساتھ اسی مسجد تھی چھوٹی سی دیوار اس کے بعد چھڑیاں خجور کے ستون اور اوپر چھڑیاں ڈال کے تو سکھ صحابہ لگے ہوئے ہیں اور دو دن میں مسجد بن گئی تو حضور صلی اللہ سلم سوموار منگل بد خمیس چار دن آپ نے قبا میں کیام فرمایا اس کے بعد حضور پاک نے مدینہ کے لئے روانگی کیا جس دن حضور روانہ ہوئے وہ جمعہ کرے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابھی مدینہ منورہ میں نہیں پہنچے تھے راستے میں تھے بنی عمر ابن عوف میں یا بنی سالم ابن عوف ایک ہی بات تو وہاں جمعہ کا وقت ہو گیا تو سب سے پہلا جمعہ جو ہے پہلا خطبہ جو حضور نے دیا ہے وہ اسی جگہ میں ہے قبا اور مدینہ کے درمیان بنی سالم عوف اچھا ویسے حضور کے آنے سے پہلے بھی جمعہ شروع ہو گیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے بلکہ اسلام آنے سے پہلے بھی احساد ابن زرارہ کے ہاں لوگ جمعہ ہوتے تھے اور جمعہ کا نام جو ہے وہ لعی ابن قاب حضور کے دادا گزرے انہیں زمانہ جاہلیت میں رکھا تھا اس کا نام یوم العروبہ تھا اس کا نام یوم عالم سرکار دو جہاں رحمت اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم نشیرت کے بعد پینا جمعہ جو پڑھا ہے بنی صالی بن عوف میں اور جمعہ پڑھانے کے بعد حضور پھر روانہ ہوئے اب جب روانہ ہوئے تو جناب مدینہ کے لوگ ماشاءاللہ اس طرح جان نصار تھے نا جی کہ سڑکوں پہ کھڑے ہیں اور جناب حضور کی اونٹنی کو چمٹ رہے ہیں یا رسول اللہ اندل بنا اندل بنا اندل بنا حضور ہمارے پاس خدا کے لئے ہمارے پاس نفضی امبارنا و اولادنا و ابنانا یا محمد صلی اللہ اللہ حضور ہم اپنے بچے جان مال اولاد سب آپ پہ قربان کر دیں گے اندل بنا یا محمد ہمارے پاس اتریں سب مدینے والے جناب سب لوگ اسی لئے امام مالک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تمام دنیا کے شہروں میں سے سب سے افضل جو ہے وہ مدینہ حتیٰ کہ وہ مکہ سے بھی افضل تھا تو امام مالک رحمت اللہ علیہ کی جہاں اور دلائر ہیں وہاں ان کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے وہ کہتے کہ ساری دنیا کے شہر جو ہیں حتیٰ کہ مکہ جو ہے وہ بھی تلوار سے فتح ہوا ہے ایک شہر ہے دنیا کی تاریخ میں جو اسلام اور محبت سے فتح ہوا صرف مدینہ جہاں کوئی تلوار نہیں چلی بلکہ حضور حضور پاک نے جب دیکھا کہ بھئی اب سب کا اتنا شوق ہے اب سب آدمی کہتے ہیں کہ میرے گھر میں چلو اب حضور نے فرمایا دیکھ پاس فترکو ہا انہا معمورت میری اونٹنی کو کوئی نہ پکڑے کوئی روکنے کی کوشش نہ کرے یہ اللہ کی طرف سے معمور ہے جہاں اس کو اللہ حکم دیں گے وہاں بیٹھ جائے گی اور جہاں یہ بیٹھ جائے گی وہاں اس کا مہمان خود بخود بن جاؤں گا اس لیے میری اونٹنی کو پکڑنے کی کوشش نہ کریں اس کو اس کے حال پہ چھو اب حکم ہو گیا تو اب جناب سب ہٹ کے کھڑے ہو اب حضور کی اونٹنی جا رہی ہے اور جس جس کے گھر سے گھدر جائے اس کے لیے تو بڑی امیدیں اور آسیں ٹوٹ جائیں اگلا امید میں لگ جائے چلتے 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 ایک خالی جگہ ہے دیار بنی نجار میں یوں سمجھیں کہ جہاں آج مسجد رسول پاتھ مسجد نبی ہے جہاں آجا آپ نواز پڑھتے ہیں جو سمجھیں بلکل یہی جگہ یہ اصل میں علاقہ تھا دیا بنی نجار کا حضور صلی اللہ کی اخوال تھے اور یہ جگہ بلکل خالی پڑی تھی یہیں آگے اونٹنی بیٹھ گئی اور سات ہی حدد بیعیوب کا گھر تھا جب اونٹنی یہاں بیٹھ گئی تو بعد نے اس کو اٹھانے کی کوش ہے انہاں دعوہ چھوڑ دو انہاں معمورت میری اونٹنی کی عادت نہیں ہے کہ ایسے بیٹھ گئی اللہ کا حکم ہے بس اللہ کے حکم سے اونٹنی بیٹھ گئی اور نے فرمایا لمن اہاد الارض یہ زمین کس کے اور نے کہا حضور یہ دو یقیم بچے ہیں ہیں ان کی زمین آپ نے فرمایا یہ زمین بیٹھ گئے انہیں کہا ہی الگ ہے یا رسول اللہ انہیں کہ کمال ہم یتیم ہیں غریب ہیں لیکن محمد مدنی آپ مدینے میں آئے ہیں وہاں سب کو جہاں پہ قربان ہے یہ سب آپ کا ہے حدید نہیں کہ کیا مدنی میں میں یہاں اللہ کا گھر بنانا چاہتا ہوں اور وہ زمین میں کسی کی ایسے لی لی چاہتا میں قیمت سے کسی لی فقہ نے لکھا ہے کہ ارز مقصوبہ اگر کسی کی زمین دبردستی چھین لی جائے یا اپن اقتدار کی وجہ سے آپ کسی سے مانگیں اور وہ بندہ یا وہ زمین کسی حرام کے پیسے سے خریدی جائے سوپ کے پیسے سے رشوت کے پیسے میں آئے ہیں ایک دفعہ گیا تو لیپٹی کمینجر صاحب تھے ہمارے ذیلے کے اب بتا نہیں آئے ہیں اللہ عالم تو وہ بچارے مجھے ملنے آئے اور کی بڑی مہربانی خرافت کہ وہ جب ملنے آئے تو اس کے بعد کہا کہ جی آپ اتفاق سے آئے ہیں اور میں نے ڈی سی آفز کے قریب ایک مسجد بنائی ہے ماشاءاللہ تو اس میں آپ بہربانی کر کے ایک نماز ہمیں پڑھا دیں ہمارے آپ چیزی لے کر رہنے والے ہمارا بھی کوئی فرق نہیں میں نے کہا آپ نے کیسے بنائی ہے وہ مسجد تنخواہ سے کہتے ہیں جی تنخواہ آبار اتنا کہاں ہوتی ہے کہ مسجد بنا سکیں اصل بات یہ تھی کہ کوئی دمی دار کام کرانے کے لئے آیا کوئی جگیردار کوئی سنتکار کوئی کاروباری کوئی بزرز مین تو بس ان سے کہا کہ دیکھو بھی یہ مسجد بنا رہا ہوں کام کبھی کرتے گے مرزائیوں کے نکاح پڑھ دیتے ہیں تو مسجد کے افتتا کون سی بات ممولی سی بات ہر قسم کا مولوی مل جاتا ہے سرکاری بھی ہوتے ہیں درباری بھی ہوتے ہیں علماء سو بھی ہوتے ہیں علماء حق بھی ہوتے اللہ والے بھی ہوتے جی حرام نے کہ بلکل حرام ہے وہ تو آپ کو ٹپٹی کمینر سمجھ کی اگر نے در کے مانے پیسے دی ہیں کچھ چیز کو دے کے کیا ہے اس طرح علماء نے لکھا ہے کہ ایسے طریقے سے بھی جب اللہ کا گھر بنے تو خالص خالص بلکہ بعض علمات یہ کہتے ہیں کہ کوئی خطیب اپنی تقریر سے متأثر کر کے لوگوں سے چندہ وصول کر لے وہ کہتے ہیں یہ بھی ڈاکے میں شاہر ایک آدمی زبردستی ڈاکہ مارتا ہے ایک آدمی تقریر کے طریقے یہ سہر کر رہا حالانکہ وہ دینا نہیں چاہتا تھا لیکن اس کی جیب سے نے نکلوا دیا ہے تو نے کہا اس نے تیب نفس سے تو نہیں دیا شرمندگی سے دیا کبھی لوگ کیا کہیں کہ اتنا بڑا آدمی بیٹھا ہوا یار سے کچھ بھی نہیں دیا حالانکہ چاہتا نہیں تھا دینا انہ نے کہا علماء کے یہ کام ہے کہ اپنے مساجد مدارس کی قیفیت جو ہے وہ رکھنے لوگوں کے سامنے کہ مسجد کے یہ ضروریات ہیں اللہ جس کو توفیق دے دیں لیکن آج کل مشکل تو یہ ہے نا جی آگے لوگ بھی تو ایسے ہیں نا کرے کیا انہوں نے بھئی سینوہ بنانی ہو کلب بنانا ہو دیکھیں جناب ماشاءاللہ سال کی تنقال لگا دیں مسجد کے لئے کہو تو ایک مہینے کی دینے کی اتیار دیں پھر ان کو مولوی بھی الحمدللہ ایسے ہی ٹکرتے ہیں اللہ ایرام آخر انہیں بھی اصول تو کرنا ہے تو اب جناب جب حضور صلی اللہ نے وہ زمین حکم دیا فورم مسجد بناؤ اور اپنا برمی ابو ایوب ہم مہمان تمہارے کیونکہ گھر تمہارا کری یہ تمہارا نصیب ہے کہ اٹھنی یہاں بیٹھے حضرت ابھی ایوب انصاری کا گھر جو تعادیس میں آتا ہے تاب اقین دو منزلہ تھا یعنی دو کمرے نیچے ایک دو کمرے اوپر تھے تو اس نے کہا چڑھیں اور اتریں اور اوپر چڑھیں تمہارے لئے بھی مشکل ملنے والوں کے لئے بھی مشکل ہمارے لئے بھی مشکل لہذا ہم جو ہے وہ تو نیچے رہیں گے تم اوپر رہو حضرت ابی ایوب نے اپنے بیوی سے کہا کہ بات سنو اگر ہم اوپر ہیں اور حضور آرام میں خلل نہ پڑے اور تیسری بات یہ ہے کہ جب یہاں ہم کھڑے ہیں یہی این لیچے حضور بیٹھے ہوں اس لئے دیوار کے ساتھ لگ کے سو جاؤ دیوار کے ساتھ لگ کے سو گئے اچھا خدا کی شان ان کا سر جرہ ان کے گھر میں ایک بٹکہ تھا بڑا پانی کا جو اوپر رکھا ہوا تھا تو وہ ٹوٹا وہ جب ٹوٹا تو اس کا پانی جب نکلا تو پانی کیسے روکیں جی پہلے بانے کوئی ہاں آل سسٹم تھے دن آج کل باقیدہ مواسیل لگے ہوئے تھے اور نفعیات تھے اور یہ تھا اور وہ تھا وہ تو سادھے سدھے سے گھر ہوتے تھے مٹ کے بھر کے لاتے تھے مشکید کندے پہ رکھ بھرا کرتے تھے ان کے پاس ایک ہی بھی ہاف تھی جو سردی میں وہ ڈالا کرتے تھے تو جلدی سے ابھی عیوب نے وہ لحاف اٹھا کے اسی پانی پہ پانی اگر نیچے بہتا ہے تو حضور کے آرام کا خیار رکھ صبح جب ہوئی تو حدیث میں آتا ہے ایک روایت میں ہے کہ ابو عیوب نے کہا اور ایک میں ہے کہ حضور نے فرمایا کہ ابو عیوب معلوم ہوتا ہے کہ تم رات کو سو نہیں سکے انہیں کہا حضور بات تو بلکل ٹھیک ہے ہم عدب سے کیسے آپ مہربانی فرمائیں آپ اوپر منتقل ہو جائیں اور ہمیں جو ہے مہربانی فرما کے نیچے رہنے دیں وہ آنے جانے والی تقلیف تو برداش ہو سکتی ہے لیکن ہم یہ کیسے برداش کریں کہ ہم یہ اعلی رسول اللہ ہم آپ سے اوپر رہیں یہ عشقی بات ہوتی ہے یہ محبت و عدب کی بات اور صحابہ میں جتنی عدب تھا اس کا تو سوچا بھی نہیں جا سکتا اسی لئے ایک صحابی فرماتے ہیں کہ میں نے ایک شخص سے پوچھا کہ تم بڑے ہو یا حضور پوچھتے جاتا ہے ایک سوال ہوتا ہے عمر میں آپ عمر میں بڑے ہیں یا حضور رسم برزیادہ ہے اب اس میں پوچھنے والے کے دماغ میں یہ قطان تصور ہی نہیں ہو سکتا کہ نبی شان کا مقابلہ کرے وہ جانتا ہے اللہ کے نبی شان کا مقابلہ کرے تو صرف یہ پوچھ رہا ہے بے اعتبار عمر کے بھئی تم عمر میں بڑے ہو یا حضور باگ بڑے ہیں دیکھیں عدب کا تقاضہ کتنا پیارا جواب دیتا ہے اس نے کہا رسول اللہ اکبر کہ بڑے تو میرے حضور ہیں لیکن پیدا میں ان سے پہلے ہوں اندازہ کریں اس شخص نے یہ لبض بھی گوارہ نہیں کیا گئی یہ کہہ دے کہ میں بڑا ہوں آج تو عدب سے ہم محروم ہو گئے ہیں نا آج تو لوگ نبی کا نام ایسے دیتے ہیں جیدے کہ وہ اپنے شدار کا نام دے رہے اتنی گستاخی اتنی بے عدبی اور عاشقوں کا یہ عالم تھا کہ اگر ہزار بار بشو یم تہن ومش گلاو ہنوز نام تو گفتن کمال بے عدبی اس بڑھنا جامی کہتا ہے یا رسول اللہ ہزار دفعہ اگر میں اپنے اس موں کو ارک گلاب سے دھو کے تمہارا نام پھر بھی ڈر لگتا ہے کہیں بے عدبی نہ ہو جائے میری گندی زبان سے نام محمد مصطفیٰ کیسے رہا یہ عشقی بات نام کیسے رہے بھی حالا کہ حضور کا دعاب نے فرما کہ اوپر چل جاؤ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبی میں یہ سب سے یعنی پہلی مسجد مسجد قبا اور اس کے بعد جو مسجد ہے وہ مسجد نبی ہے مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ مسجد بھی کیا تھی کچھی کچھی اور کچھی ہنٹے حتیٰ کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ صحابہ جب اٹھا رہے تھے تو ایک ایک لبنہ کہ حضرت امار جو تھے وہ دو دو ہنٹے جب حضور نے دیکھا نا ان کی ہنٹے وہ آپ نے فرما امار آپ نے دعا دی کہ بارک اللہ لکھا اور اس کے بعد کہا تمہیں ایک باغی جماعت قتل یعنی ایک طرف اتنی بڑی خبر ہے ایک طرف دعا بھی علماء نے کہ اسی میں یہ بھی دعا تھی نا حضور اس کی شہادت کی خبر دے رہے اور شہادت کا برتبہ اور دوسرہ یہ بھی بتلا رہے تھے کہ تم علامت و حق کو باطل کی کہ تمہارے قتل کرنے والے باغی ہوں گے اور تمہاری بیانت کرنے والے حق پہ ہوں گے کہ تم جیسے آج اللہ کے گھر بنانے میں اتنے ذوق شوق سے لگے ہوئے ہو نا اسی طرح اللہ تمہیں علامت بنا دیں گے الفارق بین الحق وال باطل تو حضور صلی اللہ صلی اللہ کی مسجد اور اس کے ستون کیا تھے خجور چھت کیا تھے خجور کی چھڑیاں اور ممبر کیا تھا ایک جز و نخل خجور کا ایک تنہ ایک خجور کا تنہ جو ہے وہ ممبر بنا دیا گیا اور حضور اسی کے ساتھ مل کر اپنی پشت مبالک لگا کہ خطبہ پڑھتے تھے یہ ممبر تھا بیٹھنے کی تو جگہ نہیں بس کھڑے بیٹھنے کے لئے تو کوئی جگہ نہیں حتیٰ کہ وہ حدیث مبارک میں صحیح واقعہ ہے کہ ایک عورت آئی اس نے کہا کہ سنلا انہ اندی نجارن میرے پاس میرا خادم درخان کا کام کرتا ہے اگر اجازت دو تو آپ کے لئے ہم ممبر بنا دیں کیونکہ تو سب سے پہلے ممبر حضور کے لئے بنایا گیا تو اس عورت نے بنایا وہ لکڑکہ تھا اور اس کے تین درجات پیسے خیر الحمدللہ یہ سنت تو ابھی تک ہمارے ہاں باقی ہے ہر مسجد میں نفاق میں ممبر بنایا جاتے ہیں اور ماشاءاللہ آسا بھی رکھتے ہیں اور بعض مسجدوں میں دیکھو تو آسا بڑا ہے مولوی چھوٹا عمل ہے نا اور آسا اتنا رنگی خوبصورت کہ مولوی صاحب صرف آسا ہی دیکھتا ہے خطبہ ہی اس کو بھول میں نے تو ایسے سیاسے دیکھے ہیں مسجد میں جہاں جہاں میں گیا ہوں ماشاءاللہ ان سنتوں کا بڑا خیال ہے لوگ لیکن حضور کے دندان شہید کرنے والی سنت ہویا ہم دعا اس کے لئے حضور نے جہاد بھی فرمایا تھا پیٹ پہ دو پتھر بھی باندے تھے آپ نے فاقہ بھی برداشت کیا تھا آپ نے ہجرت بھی کی تھی غاروں میں بھی چھپے تھے وہ سنت بزیر دعاف اس کے لئے دعاف صرف حضور صلی اللہ صلی اللہ کی سنت آسا تھا پگڑی تھی حلوہ مبارک پسند تھا گوش کی چوڑیاں پسند یہ ماشاءاللہ سب کو حضیث از بریا دیں بما صلت بما بطن بما روا بما احوال اسماء الرجال یہ تو قیامت آئے گی تو مولویوں کا فیصلہ بھی ہو جائے گا پیروں کا بھی ہو جائے گا آئے گا وقت ایک دن انصاف کا تو آنا ہے یہ تو نہیں ہونا نا کہ اسی طرح دنیا چلتی رہا اسی لئے تو خدا کہتا ہے اَفَنَجْعَلُ المسلمین کَالْمُجْرِمِين کیا ہم مسلمان اور مجرم دونوں کو برابر کر دیں گے اَمْنَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَأَمِنُوا صَالِحَاتِكَ الْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ اللہ نے فرمایا ایمان لانے والے عمالِ صالحہ کرنے والے فساد مچانے والے کیا ہم ان دونوں کو برابر کر دیں گے کیا ہمت میں اَمْنَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ کَالْفُجَّارِ کہ ہم متقی اور فاجر کو برابر کر دیں گے حق کے لیے مرنے والوں کو حق کے لیے قربانیاں دینے والوں کو اور اللہ کے نبی کے نام پہ دوکھا دے گی حلوہ کھانے والے کیا ہمت میں کو برابر ہو جائے گی تو بات ہے یہ اللہ کا عدم ہے وہاں تو انصاف ہوگا حضور صلی اللہ علیہ وعلا علیہ وآلہ وسلم نے قبول فرما لیا صحابی کہتے ہیں کہ حضور جب آئے خطبہ دینے کے لیے تو اس درخت کے قریب نہ گئے اس نئے ممبر پہ بیٹھے اُوہ اس کے بعد کہتے ہیں کہ ہم نے کیا دیکھا کہ فَسَمِعْنَا سَوْتَ الْبُقَعُ فَحَنِينِ النَّاقَ ایسے جیسے اُوٹنی اپنے بچے کے لیے چیختی ہے نہ آوازیں آتی ہیں ایسے اندر رونے کی اس درخت سے خشک درخت کے تنے سے آواز آ رہی ہے فَنَدَلَا رَسُولُ اللَّهِ صَوْتَ الْمِمْبَر حضور ممبر سے اُترے فَزَمْ مَحَ آپ نے اس کو سینے سے لگا لیا صحابہ کہتے ہیں ہم نے دیکھا کہ جیسے بچے کو چھپ کر آونا ماں باپ بچے کہتے ہیں یا چھپ کرو چھپ کرو بچے روتا 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 ایسا ایسا چھپ کرتا ہے تو وہ ادراز بھی اسی طرح ایسا 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 چھپ کرتا ہے یہ حتی سکھنا حتی کہ سکون آ گیا اندازہ کریں کہ اس لکڑی میں بھی فراق رسول اللہ کا یہ اثر ہے ہمیں بھی کبھی رونایا ہے حضور کے فراق پر ہماری آنکھوں سے بھی کبھی آنسو نکلے ہمیں بھی کبھی مدینے سے جدا ہونے کا دکھ ہوا ہے ہمیں بھی کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا کوئی پہلو یاد آیا ہو اور اس میں ہم نے بھی آنسو بہائے ہیں کہ ہائے کاش ہمیں یہ سعادت نہ مل سکی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو پتھر تھے جبادات تھے نبادات تھے ہر بات میں یعنی اللہ نے جب تمیز پیدا کی اور جب اس میں شعور و ادراک پیدا کیا تو اس کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر و مندرت کا پتہ چلا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں پہنچے اور مدینہ منورہ میں مسجد کے قیام کے بعد پھر حضور نے احقامات جاری فرمانے شروع فرمائے وما علینا ادن البلاغ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ برادران اسلام واجب الاخترام حضرگو بھائیو خاتھیو ہم نے اپنے سلسلہ درس میں جیسے آپ کو معلوم ہے کہ سیرت نبی عربی صلی اللہ علیہ وسلم شروع کیا ہے الحمدللہ اللہ کی توفیق سے اور اس کے رحم و کرم سے انعائت سے ہم نے سیرت مبارک کے ابتدا سے لے کر تقریباً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حجرت کا فرمانہ سرزمین مکہ مقرمہ سے ہجرت اور مدینہ منورہ کے ورود تک قبیان تقریباً اختصار سے ہم کر چکے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ میں پہنچ گئے تو میرے مدنی کی زندگی مدنی زندگی اسلام کی رفعت سر بلندی اسلام کی عظمت تکمیل یعنی جس دین کی ابتدا مکہ سے ہوئی تھی اس کی تکمیل مدینہ میں مکی زندگی میں جو حضور کا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تیرہ سال گزرے ہیں اس تیرہ سالہ دور میں کوئی احکام کوئی شریعت کے بارے میں عوامر نواہی احکام احدود یا آسان مسائل سمجھ لیں نماز روزہ حج زکاة یہ کوئی حکم نہیں اترا تیرہ سالہ زندگی جو ہے وہ صرف دعوت کی اور اس بات دعوت کی جو مسائل مہمہ تھے اللہ کی توحید نبوت و رسالت اور اس بات قیام بس ان تین مسائل پر میرے آقا نے تیرہ سال اپنی زندگی کے سرف فرمائے کیونکہ یہ قائدہ ہوتا ہے جب کوئی دائی کسی دعوت کو لے کر آتا ہے تو سب سے پہلے تو وہ قوم کے سامنے اپنا دعویٰ رکھتا ہے کہ میرا مدعا کیا ہے میں کیا کہتا ہوں میں کیا چاہتا ہوں اور پھر لازمی بات ہے کہ جب کوئی دعوت آتی ہے تو اس کی موافقت بھی ہوتی ہے مخالفت بھی ہوتی ہے پھر ان مخالفت کا دلائل کے ساتھ رد کیا جاتا ہے تو بے این ہی اسی طرح اللہ نے اپنے نبی پاک پہ جب قرآن نازل کیا حکم دیا جی آپ ان کو انظار فرمائیں ڈرائیں لیکن ہر چیز برداشت سبر کے سب اور آج بھی کسی ملک میں کسی دنیا کے اسلامی ملکوں میں یاد رکھیں کوئی تحریک کوئی جماعت کوئی نظم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ پھر اسی من حاج نبوبت پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہ چاہے اسلام کا اصول ہے اسلام کا انقلاب کوئی انقلاب فرانس نہیں ہے اسلام کا انقلاب کوئی انقلاب روس نہیں ہے اسلام کا انقلاب کوئی جزوی انقلاب نہیں ہے کہ جلو معاشی مسئلے میں ایک انقلاب برپا کر دیا بس اس کے بعد تو ان کے فلے میں کچھ نہیں اسلام تو ایک ایسا جامعہ کامل معنی مکمل مذہب ہے کہ وہ تمام سرابہ چیزوں پہ انقلاب لاتا ہے کہ عقیدے میں انقلاب عمل میں انقلاب شکل میں انقلاب اقتصادیات میں انقلاب نظم حکومت میں انقلاب یعنی پورے نظام پورے ڈھانچے کو بدل دیتا ہے یہ نہیں ہوتا کہ آدھا اس کو بھی چلنے دو آدھا اس کو بھی چلنے دو نہ اسلام ایک کامل چیز تو آج بھی اگر دنیا میں کہیں کوئی فقری کوئی تحریک کوئی جماعت کامیابی سے ہم کنار تب ہو سکتی ہے کہ وہ حضور کی صیرت کو اپنائے حضور صلی اللہ علیہ کی طرح اپنی دعوت کو لے کے اٹھے اور دعوت کے راستے میں جتنی تکلیف آئیں اس پہ صبر اور اس صبر کے بعد جب وہ دعوت پھیلتی ہے تو اس سے پھر خود بخود ایک جماعت وجود میں آتی جیسے کہ کسی نے کہا تھا کہ میں اکیلا چلا تھا جانب منزل مگر لوگ یوں ملتے گئے اور کاروان بنتا گئے اب میرے مدنی پاک بھی تو حضور کے ساتھ تو معصیبہ سیدنا ابوبکر کے اور آدمی تیزدہ تو راستہ دکھانے والا ہے یعنی انتظہ کریں کہ ایک اللہ کا نبی ہے اور ایک صدیق ہے اور مکہ سے مدینہ منورہ اور حبشہ دونوں کو ملا کے بھی تیاسی آدمی یہ کل سرمایہ ہے رسول کہ تیاسی افراد کی ایک جماعت کو لے کے آبدینے پہنچے ہیں لیکن وہ تیاسی کے تیاسی افراد جو تھے وہ کندن تھے وہ تیاسی کے تیاسی افراد جو تھے وہ ظلم کی کٹھالی اسے گزر چکے تھے اب خالص ہونا تھے اب ان میں کوئی کھوٹ ووٹ نہیں تھا تو اب اصل میں جو مکی زندگی ہے وہ ہے زندگی اسلام کی جس سے اسلام کو تابانی ملی اسلام کو عزت ملی اسلام کو عظمت ملی اسلام کو غلبہ ملا اسی لئے امام مالک رحمت اللہ علیہ جمہور آئمہ کے خلاف ہیں وہ کہتے ہیں کہ ساری دنیا میں مدینہ منبرہ جو ہے سب سے حالانکہ جمہور ایک طرف ہے صاحب بات ہے کہ جمہور سے مراد دس صاحب ہیں چار امہ میں سے تین امام ایک طرف ہوں اور ایک ایک طرف فتو بات یہ ہوتی ہے کہ جمہور ایک طرف اور پھر ان کی بات میں وزن ہوتا تو اب جمہور کا مسئلک تو یہ ہے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں مدینہ افضل اس کی وجہ کیا تھی وہ کہتے ہیں کہ تمام دنیا کے شاعر جو ہیں وہ تلوار سے کبو آتے ہیں تلوار سے فتح ہوتے ہیں ایک مدینہ ہے جو صرف اسلام سے فتح تو اب سیدنا ابو حمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ صلی اللہ جب مدینہ میں تشریف ملے گئے تو جس جگہ پر آپ کی اونٹ بھی مبارک بیٹھی تھی وہ ایک خالی چھٹیل سی جگہ تھی بیدان تھی آپ نے فرمایا لمن آد زمین کس کی ہم نے کہا حضور یہاں دو یتیم بچے ہیں اور گب آپ مر گئے ہیں ان کی یہ زمین ہے آپ نے فرما ان کو بھلائیں تو ہم یہاں مستد بنانا چاہتے ہیں تو یہ زمین جو ہے ہمیں بیجد ہو تو نے کہا رسول اللہ ایک تو آپ مانگنے والا نبی ہو اور مانگت بھی اللہ آگے دیئے ہو تو ہم نے اس سے اور کیا کی مطلب نہیں ہے کہ خدا کا گھر یہاں بن جائے حضور نے فرما گئے پھر مجھے کوئی دوسری جگہ دیکھ نہیں ہوگی میں اللہ کا گھر تو بناؤں گا لیکن خالصتا خرید تھا انہیں کہا ٹھیک جیسے آپ راضی یہاں پیسے دینا چاہتے ہیں پیسے دیتے ہیں تو سب سے پہلا کام یہ ہوا کہ حضور پاک نے وہاں مسجد کی بلیاد رکھی یہ سب سے پہلی مسجد تھی اس طرح تو مسجد قبا تھی لیکن بے دبار مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ پہلی مسجد تھی جس کی بنیاد سرکار دو جہاں رحمت للعالمین نے رکھی اور اس زمانے میں مسجد کا تصور یہ نہیں تھا کہ جہاں جا گئے آپ صرف نماز پڑھ لیں بلکہ مسجد کا تو ایک بہت بڑا حساس یعنی کردار تھا کہ وہی مسجد ہوتی تھی اور وہی مدرسہ ہوتا تھا اور وہی یوں سمجھ لیں کہ پارلیمنٹ ہاؤس تھا وہی پریزیڈنٹ ہاؤس تھا وہی جناب جی اچکیو تھا سب کچھ مسجد اسی لیے آپ نے دیکھا نہیں لیا تھا کہ مسجد پہ غور کرو کہ اس کے مینار اس کا قبہ یہ تو ہمارے لیے ہلمٹ ہے اور مینار جو ہیں دیکھیں ہمارے اسلام کے سب سے بڑے عظیم بھی زائر ہیں جو کفر کی قوت ان کو دیکھنے سے پاش پاش کر دیتے ہیں چلانے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی تو اس پہ اس کو ایک ہے کہ چلو عبادت کی جگہ ہے ہم وہاں جا کے نماز پڑھائیں گے اچھا بعد لوگ تو مسجد کو یہ بھی سمجھ نماز ہی ہو جائے گی اس کے بعد بیٹھ کے گپ شپ بھی لگا لیں گے اور جگہ اچھی نہیں ملتی پر نہ مسجد کا تو ایک بہت بڑا مقام صحیح حدیث مبارک ہے حضور پاک صلی اللہ نے فرمایا کہ زمین والے لوگ جس طرح یوں دیکھتے ہیں آسمان کے کواقب کی طرح اسی طرح اللہ کے فرشتے جو آسمان اوپے ہیں ان کو مسجد ایسے نظر آتی ہے جیسے تارے زمین کے چمک رہے ہیں ان کو بھی مسجد نظر آتی ہیں یہ تو منارہ اسلام ہیں یہ تو اساس اسلام ہیں اور یہ مراکز اسلام ہیں سب سے پہلے حضور میں مسجد کی بنیاد رکھی اور اس میں پہلا مدرسہ قائم ہوا جس کو مقام صفحہ پر اسحاب صفحہ جو وہ لوگ کے مہاجرین جن کا کوئی کسی قسم کا دریعہ ماں با ملجا ٹھکانے کا کوئی وہی مسجد میں پڑے ہوئے ہیں وہی مسجد کا مسلح وہی مسجد کا منار وہی مسجد کا حجرہ حالانکہ اصل وجہ کیا ہے کہ ان کے سامنے سیرت رسول عربی نہیں جن کے سامنے سیرت رسول عربی ہوتی ہے وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے نبی کے جو وارث ہیں العلماء ورثت النبیات یہ تو پھر اسی جیداد کو لے کے چلیں گے جو حضور سے ہمیں ملی ہے حضور سے ہمیں کالج تو ملا نہیں ورنہ ہم بھی کالج لے کے چلتے حضور سے ہمیں کوئی کانون سکول نہیں ملے کوئی چیف کالج نہیں ملے ہمیں پرین سکول نہیں ملے ہمیں تو یہ ملا مسجد ملی یا دین کا مدرسہ ملا تو اللہ نے جہاں موقع دیا ہم نے مسجد بھی بنائی مدرسہ بھی بنایا تو وارث تو وہی چیز دے کے چلے گا جو اس کو مورس سے جیداد بھی ملی ہے کسی کو باغ ملا کسی کو زمین بھی لی کسی کو جیداد بھی لی اب جن لوگوں کے مقدر میں اگر اسی طرح پرانے ہونے کا دماغ آ گیا تو پھر تو کل کوئی دہری یہ بھی کہہ سکتا ہے ان کا خدا بھی بہت پرانا ہو گیا آزار سال گزر گئے تو خدا بھی نہیں ڈھونڈے اور ان کا نبی بھی بہت پرانا ہو گیا چودہ سال سال گزر گئے ابھی تک ایک لیٹر پہ کھڑے وہ تو یہ بھی کہے گا ان کا کعبہ تو بہت ہی پرانا ہو گیا وہ تو زمین پیدا ہوئی تو کعبہ آ گیا تو پھر اگر آپ نے پرانی پرانی چیزیں ساری چھوڑنی ہیں تو پھر آپ کی مرضی ہے پرنا ہم تو مجبور ہیں ہمارے دامن میں میراس رسول کے علاوہ اور کچھ چیز ہم کریں تو ہم مجبور ہیں آپ ہمیں معذور سمجھیں بجائے اعتراض کرنے کے دیکھیں ہر آدمی کوئی لارڈ مکالے کا بارس ہے اس کا قانون لے کے جار چل رہا ہے اسی طرح کوئی شیکسپیر کا بارس ہے اس کے پاس آپ کوئی شیکسپیر کی نظمیں ہی ملیں گی کسی طرح کوئی سٹالن کا کوئی لینن کا کوئی کسی کا کوئی ماو کا کوئی چاہو کا تو ہمارے پلے میں تو محمد مدنی کی سیدت ہم کہا جائیں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مدینہ پہنچنے کے بعد سب سے پیدا حضور نے مسجد بنائی وندر سجاری کیا اور اس کے بعد فرمایا کہ انصار مہاجرین کو بلائیں آخ بین المہاجرین اول انصار فرمایا کہ آؤ آج اللہ کا نبی تمہارے درمیان میں ایک فیصلہ انصار حضر ہوگی انہیں کہا جی ہاں آپ نے فرمایا دیکھو یہ میرے آنے والے مہاجرین جو ہیں یہ لٹ پٹ کے آئے ہیں اخرجو من دیارہم وانوالہم ان کو تو ان کے مال بھی کچین لیے گئے اور حویلیاں گھر دیار بچے سب کچھ یہ تو لٹ پٹ کے تین کپڑوں میں آئے لیکن اللہ نے آپ لوگوں تو گھر دیا ہے آپ جو ہیں گھر والے ہیں یہ آپ کے مہمان ہیں اور آپ کے بھائی ہیں ایمان والے ہیں اور سب کچھ چھوڑ کے یہ اسلام کے لیے بدنی سرکار کی محبت کے لیے آئے ہیں تو میں یہ چاہتا ہوں کہ ایک انصاری اور ایک مہاجر ان کو ہم آپس میں بھائی بھائی بنا انصار نے کہا آمنہ ہے رسول اللہ بلکل ہم تو حاضر ہیں نے کہا رسول اللہ بلکل آپ کا حکم ہے بلکل ہم بلکل بقلبنا قلوبنا ہم اپنے دل سے راضی ہیں اب حضور نے اس کو کہتے ہیں مواخات یعنی آپ نے مہاجر و انصار کے دربیان میں مواخات قائم کی ایمان سے کہیں کیا اس میں درس نہیں تھا کہ ہم آج تک بھی مہاجر مہاجر ہے اور انصار انصار ہے ہمارے درمیان میں دیواریں کھڑی ہیں کیوں ہیں ورنہ اللہ کے نبیر تو اللہ سے بھی دعا مانگ سکتے تھے نا کہ مہاجروں کے پاس خوش نہیں ہے میرا اللہ کو آسمان سے بھیج دو تو کیا مشکل تھی اب اگر اس سرزمین سے پٹرول نکل سکتا ہے سونا نکل سکتا ہے اور بڑی بڑی مادنیات نکل سکتی ہیں اب اس ملک کی ریت کو بھی اللہ نے قیمتی بنا دیا ہے تو کیا آپ اپنے نبی کے لیے نہیں دے سکتے لیکن امت کو تعلیم دیلی تھی کہ ہمارا سب سے بڑا رشتہ جو ہے وہ ایمان کا رشتہ ہے جب وہ ایمان کا رشتہ ٹوٹ جائے گا تو پھر مہاجر مہاجر ہوگا انصار انصار جب وہ ایمان کا رشتہ ٹوٹ جائے گا تو پھر کوئی ہندوستانی ہوگا کوئی پاکستانی ہوگا کوئی افغان ہوگا کوئی سید ہوگا کوئی پشتون ہوگا کوئی سندھی ہوگا کوئی تاجک ہوگا کوئی ازبک ہوگا کوئی پشتو بولنے والا کوئی مردو بولنے والا پھر یہ سارے جھگڑے پیدا ہو جائیں گے اللہ کے نبی نے سب سے پہلی بنیاد یہ رکھی کہ اس تفریق کو مٹھا ڈالو ان کو بھائی بناؤ اسی لیے حدیث مبارک میں ہے کہ ایک دفعہ مدینہ منورہ کی زندگی میں عوث و خضر بڑے قبیلے تھے جو انسار میں تھے پھر اصحاد کے سب الحمدللہ اسلام میں آگئے یہ بہت بڑے قبیلے تھے ان کی آپس میں کچھ جگڑا ہو گیا تو ایک عوث والے نے پکارا اپنے قبیلے کو خضر والے نے پکارا اپنے قبیلے کو پرانے دور میں یہی تھی نا ہر آدمی اپنی قوم کو بکارتا تھا تو وہ دونوں جناب تلوارے لے کے نکل آئے حضور صلی اللہ کو جب پتہ چلا حضور کہے آپ نے فرمایا کہ اللہ کا نبی تمہارے اندر موجود ہے اور تم ابھی تک قومیت کے نعرے لگا رہے چھوڑ دو ان قومیت کے نعروں کو یہ تو بدبودار نعرے ہوتے کہیں لسانیت کا جھگڑا یہ کون ہے جی اردو سپیکنگ یہ کون ہے جی بگلا سپیکنگ یہ کون ہے جی یہ جناب عملا باری ہے یہ کون ہے جی یہ قرالہ کا ہے لسانیت پہ جھگڑا قومیت پہ جھگڑا رنگ پہ جھگڑا وجہ کیا ہے کہ وہ اسلام کی عوض جتی وہ کمزور ہوگی اب یہ دیکھیں اسلام کا تقاضہ کہ حضور نے بھائی بھائی بنا دیا سب بھائی بن گئے اچھا ایک روایت میں خدا کی شان ہے کہ سیدنا علی بچ گئے سیدنا علی نے کہا کہ رسول اللہ آپ نے مجھے تو کسی انساری کا بھائی نہیں بنایا آپ فرمائے اما تردہ اللہ کا نبی اپنا بھائی بنا لے احباب اکرام اس کے بعد اب آپ اس مبارک سلسلے کی سی ڈی نمبر اندرہ سمعت فرمائیں